سیف صاحب سیف ملوک خوکر صاحب پہنچے انہوں نے میڈیا سے بات بھی کی یہاں پر ابھی جو سابق وزرالہ ہیں حمدہ شہباز وہ یہاں پر پہنچ رہے ہیں اور یہاں پر کیا منظر نامہ بننے جا رہے ہیں مسلم لیگ نون کے جو رانمہ ہیں وہ کیا بات کہہ رہے ہیں تھوڑا سا آگے ہیں آپ کو دکھاتے ہیں شان رفیق صاحب آج کون سپیکر بننے جا رہے ہیں انشاءاللہ سیف خوکر صاحب کیسے اللہ حر کرے گا انشاءاللہ یہاں پر اس وقت حمدہ شہباز پہنچے ہیں اور یہاں پر میڈیا اس وقت ان سے بات کرنے کے لیے کوشش کر رہے ہیں یہ براہ راست مناظر آپ دیکھ رہے ہیں ہم بھی کوشش کریں گے ان سے کسی طرح سے بات ممکن ہو اتا اللہ اتا صاحب اتا صاحب کیا چل رہا ہے کیا چل رہا ہے وہ فاقی وزیر بن چکے ہیں آپ نے خصوصی کیا چل رہا ہے کون بن رہا ہے اس دن بھی یہی کہا تھا اسی طرح مسکرات باوجود اس بات کے کل چار بجے بتایا گیا کہ کاغذات نامددگی داخل ہوں گے گورنر کی پاور لے لی گئی سپیکر کے انتخاب کا ادلاس کال کرنے کی جلدی کی گئی جلدی اجلت کی گئی اور گورنر کی پاور لے لی گئی کہ ہمیں ڈس اڈوانٹیج ہو تو میدان میں کھڑے ہیں عادت ہوگی سپرائز دینے کی اللہ خیر کرے گا پھر سے کوئی سپرائز دیکھیں سپرائز آ سکتا ہے حفیر آئے شماری ہے آپ سنیا کہ لوگ نراز ہیں عمران خان صاحب سے بڑے نراز ہیں زین حسین قریشی نے سپیکر بننا تھا نئی بنا سو لوگوں کو وزارتوں کے وعدے کی ہیں چالیس رضا بنانی سکتے تو اتنے وعدے نہیں کرنے چاہیے آپس میں پھوٹ پڑ گئی ہے آپس میں خاصی پھوٹ ہے ایڈوانٹیج ہمیں ملے گا انشاءاللہ یہاں پر دوسری طرف حمدہ شہباز پہنچے ہیں یہاں پر آج پنجاب سمبلی میں اور اس وقت ہم کوشش کریں گے شاید ان سے بات ہو سکے ممکن تھوڑا سا آپ اس طرف آئیں دکھا رہے ہیں آپ لائیو اس ٹیم کیا چال رہا ہے اس وقت دیکھیں یہاں پر کیا تھوڑا سا آپ احتیاط کے ساتھ حمزہ صاحب حمزہ صاحب آپ مسلم لگنون کے جو ارہا کین آئے ہیں یہ دیکھیں مناظر دیکھیں اسلام علیکم کیا چل رہا ہے کون بنے گا سپیکر تھوڑی دھیر میں سارا حالات آپ کے سامنے انشاءاللہ بہت اچھی خبری ملے گی انشاءاللہ خبری مل رہی ہوئی آچھا کون ہوگا سپیکر نام کو بول لیں سیب کو کھر ٹھیک ہے اس طرف آئیں اس وقت اس وقت یہاں پر جو منظر ہے وہ بڑا دلچسپ ہے چار بجے کا وقت تھا اور ابھی ساڑھے چار بج چکے ہیں یہاں پر مسلم لگنون کے جو حریانما ہے حمدہ شہباشری پہنچے اس سے پہلے اطاولہ دار پہنچے انہوں نے یہ کہا کہ یہاں پر کوئی نہ کوئی سرپرائز ہے ہم نے اس دن بھی کہا تھا سرپرائز اور آج بھی سرپرائز کا کہہ رہے ہیں تو آپ کو سرپرائز دیں گے علی حیدر گلانی صاحب پاکستان بیوز پارٹی کے جو رانما ہے وہ بھی یہاں پر ہمیں ملے انہوں نے بھی کہا کہ کچھ ایسا سرپرائز ہے جو آپ کے ساتھ شیئر کریں گے ایم پی ایز آ رہے ہیں اور اندر داخل ہونے سے پہلے ہم کوشش کریں گے کہ اگر آپ کی گفتگو کروا سکیں آپ کو سنا سکیں اس وقت چل کیا رہا ہے صورتحال کیا ہے اور پاکستان ترکی انصاف کے سپیکر ہوں گے یا پاکستان مسلمی نون کے سبتین خان پاکستان ترکی انصاف کے سپیکر کے میدوار ہے جبکہ سیفل ملوک خوکر صاحب جو ہیں وہ مسلمی نون کے میدوار ہیں اراکین اسمبلی پہنچ رہے ہیں لیکن ابھی تک سلسلہ شروع نہیں ہوا الیکشن جو پروسیجر ہے وہ سٹارٹ نہیں ہوا کیا ہوگا کون بنے گا تھوڑا سا اس طرف آئیں میں آپ کو دکھانا یہ چاہ رہا ہوں کہ اس وقت اراکین اسمبلی پہنچ رہے ہیں جو بھی یہاں پر پہنچتے ہیں ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہماری ان سے بات چیت ہو سکے ممکن پاکستان مسلم نون کے ملک احمد خان پہنچے ہیں ان سے ہم بات کرتے ہیں ہم ملک احمد خان صاحب سے بات کریں گے ابھیس سردار ابھیس لگاری سا بھی پہنچے ہیں سر آج گراردہ ایک جمعہ ایتی کے فورن فرنڈنگ کیس کا فیصلہ جو ہے اس کو روکا جاڑا اس کو گیٹے ہیں سر کیا کہنا چاہیں گے اسی کونسی وجوہات ہیں کہ فورن فرنڈنگ کیس جو ہے وہ نہیں آتا اور طریقے سر کو فائدہ پہنچائے جاڑا سر عمران خان ڈسکوالیفائی ہوگا اس کی جماعت ڈسکوالیفائی ہوگی سردار ابھیس لگاری صاحب نے یہاں پر گفتو کی ملک احمد خان صاحب پہنچے ہیں ان سے بھی بات کرتے ہیں اس سوالے سے جو یہ باتیں کی جا رہی ہیں عمران خان صاحب تھوڑا سا ملک صاحب السلام علیکم کیسے ہیں میں ٹھیک ہوں ملک صاحب یہ عمران خان صاحب کی ڈسکوالیفائیشن کے بھی رویس لگاری صاحب نے بات کیا وہ ناہل ہونے جائے ہیں یہ کتنا اتنا کرپٹ اتنا جھوٹا اتنا ایکسپلائٹر اتنا فاسک جس کو اپنے سے اختلاف شرک نظر آئے آج کا الیکشن کون جیت رہا ہے ملک صاحب آپ کو عدلیہ کے بارے میں بہت اچھے خیالات رکھتے تھے مگر ٹھیک ہے یہ پنجاب اسمبلی کے مناظر ہیں اور آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں گفتگو سنا رہے ہیں آپ کو پاکسین تریکن صاحب کے رانماؤں کی پہلے اور مسلمی قنون کی رانماؤں کی آرہ آپ کو سنائی ہے آپ کو اپ ڈیٹ کرتے رہیں گے بتاتے رہیں گے کہ آج کون سپیکر بن رہے ہیں کون بنیں گے کس پارٹی کے بنیں گے تھوڑا سے ووٹوں کا فرق ہے آپ کو کیا ہمیں کیا نظر آ رہا ہے اندر کی خبر کیا ہے یہ سب چیزیں آپ آج آپ کو بتائیں گے اس وقت راکین اسمبلی ابھی بھی تشریف لا رہے ہیں اور ان کی جو رائے ہے وہ بھی ہم آپ کو شنا رہے ہیں ایک مند ایک مندر ہوں عزمہ صاحبہ آپ کی طبیعت کیسی ہے تو آپ کوویڈ کے باوجود ووٹ کرنے آئیں آج کیا دیکھ رہی ہیں انشاءاللہ بالکل جس طرح پہلے ہمارے کمیٹیڈ ووٹرز ہمارے پارلیمنٹرینز اسی کمیٹمنٹ سے ہمارے اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہمارے ساتھ ہے ہماری کمیٹمنٹ ہے اور دیکھا عوام نے دیکھا کہ کس طرح شب خون مارا گیا مگر آئی تینک نوٹ اینی مور انشاءاللہ ہم جیتے گے کہیں گلتی تو نہیں کی سپیکر کے میدوار بہتر ہیں سب ٹھیک ہیں جی انشاءاللہ بالکل ہمارے پرانے جو ہیں وہ ساتھی ہیں اور بہت اچھے وہ ہے ہمیشہ پارٹی کے ساتھ رہے ہیں متحد ہمارے کارکن ہیں تو بالکل سب تمام پارٹی کو ان پر اعتبار ہے شکریہ رانہ مشہور صاحب ہمارے ساتھ ہیں رانہ صاحب اسلام علیکم کیا چل رہا ہے آپ جب بھی آتے ہیں کوئی سرپرائز لے کے آتے ہیں کیا چل رہا ہے اللہ کے فضل سے جی آج پھر ایک سرپرائز ہے پھر آپ کو سرپرائز بات میں مل جاتا ہے نا عدالتوں سے بات یہ ہے کہ جوڈیشل جو کو ہے اس جوڈیشل کو کی وجہ سے ہم فیس کرتے ہیں اتروائز ہم نے اس وقت بھی کامیابی حاصل کی تھی اور آج بھی جب آپ جھوٹ کی بنیاد پر ایک امارت کھڑی کریں گے اور جھوٹ جب سو سو لوگوں سے وزارتوں کا وعدہ کریں گے اور جب پورا نہیں کر سکیں گے تو پھر اپنا غصہ تو وہ کہیں نہ کہیں نکالیں گے اگر آپ کے سارے لوگ یہی بات کر رہے ہیں جوڈیشل کو پلس سو سو وزارتیں یہ کس نئے اندر سے آگا آگے بتائی ہیں کہ ہمارے صرف وزارتوں کا وعدہ ہوا اور لگ نہیں رہا میں وزارتیں ملیں گے اور مجھے لگ رہا ہے کہ آج آپ اسی بات کا فائدہ اٹھانے جا رہے ہیں وہ ساٹھ جن کو وزارتیں نہیں ملنے وہ سارے ہم سے رابطے میں سارے رابطے تک محدود ہیں کہ اگلہ عملی بھی کوئی معاملہ ہونے گا انشاءاللہ آج سپیکر نون کا آئے گا اور اس کی روشنی میں اگین ادم اعتماد ہوگا اور حمزہ شہباز واپس پنجاب کو لیڈ کریں گے یہ تو بہت خبر دیدی آپ نے رانہ صاحب رانہ مشہود صاحب یہاں پر موجود تھے وہ کہہ رہے تھے کہ پنجاب اسمبلی جو پنجاب ہے یہ ہم دوبارہ واپس لینے جا رہے ہیں میں آپ کو دکھا رہا ہوں عراقین اسمبلی آ رہے ہیں بارش ہو رہی ہے لیکن اس سب کے باوجود یہاں تشریف لارہے ہیں چار بجے کا وقت تھا چار پینتیس ہو رہے ہیں اور لوگوں کی آمد کا سلسلہ جاری ابھی تک معاملہ شروع نہیں ہوا آج سپیکر پنجاب اسمبلی کا انتخاب ہونا ہے اور پھر اس کے بعد ساری صورتحال سامنے آئے گی کہ کیا بننے جا رہا ہے کیا مختلف ہونے جا رہا ہے کیا کچھ نیا ہونے جا رہا ہے آج جو عراقین آ رہے ہیں ان سے آپ کی گفتگو بھی میں کروا رہا ہوں ان کو سنا رہا ہوں آپ کو خیالات بھی سنا رہا ہوں پاکستان مسلم بھی نون کی خواد کیا بن رہا ہے آج آج انشاءاللہ سبیکر سیف ملک سیف کھوکر سب بنیں گے پکی بات ہے پچھے سے کوئی تیاری شہری کر کے آئیں گے صرف کہتے جا رہے ہیں ہم آپ نے ووٹر ساتھ لے کر آئے ہیں انشاءاللہ ساتھ لے کر آئے ہیں یہ سارے ووٹر نہیں ہیں آپ کے تو ووٹ ہے آپ کو ووٹ بھی چاہیے دوسری پارٹی کے بھی نہیں ہماری پارٹی اس میں اللہ تعالی برکت ڈالے گا انشاءاللہ برکت ڈالیں گے ٹھیک ہے پیچھے ابھی مسلم بلک نون کے عراقین اسمبلی کا سلسلہ آنے کا جاری اور لوگوں سے ہم آپ کی گفتو دکھا رہے ہیں اس وقت پنجاب اسمبلی کے اندر کے مناظر ہیں جو آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں مسلم بلک نون کی خواتین عراقین جو ہیں وہ یہاں پہ تشریف لا رہی ہیں اور یہ دیکھیں خواتین آئی ہیں ان سے بھی بات کرنے کے کوشش کرتے ہیں پنجاب اسمبلی کا آج سپیکر کا انتخاب ہے اور سپیکر جو ہے وہ سٹوڈین ہوتے ہیں پنجاب اسمبلی کے پاکستان کا سب سے بڑا صوبائی اوان اور اس کو اپنے سپیکر کی تلاش ہے سبتین خان پاکستان تریک انصاف سے اور ملک سیفل ملوک خوکر جو ہیں وہ پاکستان مسلم ملوک نون سے جو خواتین آ رہی ہیں اسے میں تو دیکھ رہا ہوں آپ لوگ کو تو پاکستان تریکین صاحب والے سوشل میڈیا بورٹ رول کر رہے ہیں وہ کہتے ہیں ایک دن کی وزارتی دیکھیں جی بات یہ نہیں ہوتی بات ایک پلوٹیکل پروسس کی ہوتی ہے اور جو فیصلے ہونے چاہیے ہیں وہ ایسے نظیر ہونے چاہیے ہیں کہ آندہ آنے والی نسلیں بھی ان فیصلوں کے اوپر جو ہے عمل درامت کریں اگر آپ اس قسم کے متنازع فیصلے دیں گے تو ایک دن کیا یہ ملک اور قوم کا نقصان ہے تو سپیکر کون بنیں گے انشاءاللہ تعالیٰ سیف الملوک ہو کر میں یہ کہنا چاہتی ہوں یہ جو وزیر اعلیٰ بنے ہیں نا یہ عدلیہ کے وزیر اعلیٰ ہیں آپ عوام کے نہیں ہیں نہیں عوام کے نہیں یہ عدلیہ نے بنائے اور عدلیہ کے وزیر اعلیٰ ہیں اور ان کے رہیں ہمارے جو وزیر اعلیٰ ہیں وہ خمزہ شباز شریف ہیں ابھی تک جی یہ اپنے عراقین کی گفتی کو سننے تھوڑا سا جا رہنا سٹائل آپ کو نظر آ رہا ہے آج مسلمنی قنون کے عراقین میں گل صاحب ادھر آ گئے ہیں تشریف لائیں ذرا اس وقت ہم لائیو چاہ رہے ہیں ہم ہمیں یہ بتا دیں کہ ہوا کیا ہے کیا ہوا ہے آپ لوگ سر جوڑ کے بیٹھے رہے ہیں اور اب آپ لوگ آئے ہیں اور سارے کہہ رہے ہیں سیف الملوک ہوں گے سپیکر پنجاب سمبلی یہ اس میں کون سا شک کہہ جی سیف الملوک سپیکر کیوں نہیں ہو سکتے وہی ہوں گے یہ ہم پڑے کانفیڈنٹ کے ساتھ جا رہے ہیں نہیں یہ جتنا یقین آپ باہر ہمیں دکھا رہے ہیں یا دے رہے ہیں اتنا یقین اندر بھی موجود ہے ہمارا ووٹ جب کاسٹ ہوگا تو اس کا مطلب پر اعتماد ہو کر ہم نے ووٹ کاسٹ کرنا ہے تو جب ہم ووٹ کاسٹ کریں گے تو جب ووٹ کاسٹ کیا جائے گا اس کو ووٹ دیں گے تو یہ وہ کامیاب ہوگا پھر اعلان ہوگا اعلان بھی ہوگا یہ لوگ حران بھی ہوں گے پریشان بھی ہوں گے یہ پریشان ہوں گے ہم پریشان نہیں ہوں گے آج تو کوئی ایسا نہیں کہ آپ یہاں سے کوئی جیت لے کے جائیں اور عدالت میں جا کے ہار جائیں عدالت کو اپنا ایک کام ہے وہ اپنا کام کریں گے ہم اپنا کام کریں گے ہم نے اپنی پارٹی کے ساتھ وفادر دکھانے ہیا عدالت نے جو کچھ کرنا ہے وہ کرنا ہے آپ لوگوں نے کئی وفاداری ہیں خریدی تو نہیں آج نہ تو ہم نے کبھی وفادری کسی کی خریدی ہے نہ ہمیں خریدنے کا ادادہ رکھتے ہیں ہم تو اپنے کام پر بات کرتے ہیں ٹھیک ہے بہت شکریہ پنجاب اسمبلی سے میں فیلال آپ سے اجازت چاہوں گا آپ کو اپ ڈیٹ کر رہا تھا جو انتخابات کے حوالے سے انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گا اور کوشش کروں گا کہ آپ کو جو یہاں پر خبر ہو اپ ڈیٹ ہو آپ کے ساتھ شیئر کروں اپنے میزبان فاروق وڑائج کے زیادی جلانے کے بعد موسیقا